برکاتہ آیت نمبر سیتیس میں چل رہی تھی اللہ تعالیٰ نے حت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری آپ کی پرورش کی ذمہ داری حت زکریہ علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ میں نے بتایا تھا قرآن دازی کی گئی اور قرآن دازی میں حت زکریہ کا نام نکلا یہ حت مریم علیہ السلام کی کفالت آپ کی پرورش کون کرے گا بیت المقدس میں آپ کو کون سنبھالے گا آپ کی پرورش کون کرے گا آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا تو آپ چونکہ حت عمران کی بیٹی تھی اور حت عمران پورے بنو اسرائیل کے سردار تھے تو اس اعتبار سے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ان کی ذمہ داری میں نبھاؤں ان کی کفالت میں کروں ان کی دکبال میں کروں ان کی خدمت میں کروں یہ خدمت کرنا تو اسی طرح سے آج کل بھی جو سعدات ہوتے ان کی خدمت کرنا یہ ایک عظیم ثواب کا کام ہے اور بندے کو حرس رکھنی چاہیے اور بندے کو سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سعدات کی خدمت میں کروں میں کروں میں کروں یہ ہونا چاہیے تو بہرحال حت مریم کی کفالت کا مسئلہ اٹھا تو دریائے اردون میں حت زکریہ اور جتنے بھی لوگ تھے بعض رواحات میں ہے کہ ستر افراد تھے کہ یہ سب کے سب گئے اور جا کر انہوں نے اپنے اپنے قلم جن سے وہ وحی لکھا کرتے تھے وہ قلم دریائے میں ڈالیا مسئلہ پہلی میں نے شاید بتایا ہے کہ جس کا قلم اگر ٹھہر گیا وہ کفالت کرے گا جس کا بہ گیا یا ڈوب گیا وہ نہیں تو حت زکریہ کا ٹھہر گیا تو حت زکریہ نے کفالت فرمائی اب حت زکریہ جب جب حضرت زکریہ محراب میں داخل ہوتے اب یہاں محراب سے مراد حت مریم کی عبادت کی جگہ حت مریم کے لئے میں نے بتایا تھا کہ بالا خانے پر بالکرین اوپر کے حصے میں ایک کمرہ بنایا گیا تھا جہاں حت مریم رہتی بھی تھی وہیں پر عبادت بھی کرتی تھی تو حت مریم علیہ السلام جہاں رہتی تھی وہ ایک کمرہ وہاں حت زکریہ کے سوا کوئی اور نہیں جاتا تھا کسی کوئی علاو نہیں تھا حت زکریہ حت زکریہ سارے لوگوں کے سردار تھے نبی بھی تھے تو سارےوں کے سردار بھی تھے تو حت زکریہ علیہ السلام تو تسلیم کا حال یہ تھا کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے دروازہ بند کر دیتے حت عبادت کرتے جو بھی پڑھنا ہوتا سارے لوگ باہر انتظار کر رہے ہوتے کہ زکریہ کب دروازہ کھول کر ہم کوئی اجازت دیں حت زکریہ کی اجازت کے بغیر کوئی اندر انٹر نہیں ہو سکتا تھا کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو حت زکریہ کے ہی اجازت کی ضرورت سارے لوگ باہر انتظار کر دیں یہاں حت مریم کے روم پاس جانے کی بھی کسی کوئی اجازت نہیں تھی کمرے کے پاس بھی کوئی جان نہیں سکتا تھا سوائے حت زکریہ کے تو حت زکریہ جاتے اب یہ کہ آپ جب جاتے آپ نے دیکھا کہ بغیر موسم کے فل حت مریم کے پاس رکھے ہوئے جبکہ حت زکریہ تو اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو تو پتائیے کہ فل کہاں سے آئے لیکن پھر بھی حت زکریہ حت مریم کی عقل آزمانا چاہتے ہیں حت مریم کو کتنی عقل دی گئی ہے اور ان کا کیا جواب ہے ان کی کیسی معارفت ہے تو حت مریم سے یعنی کلما دخل آلیہا زکریہ المحراب جب جب حت زکریہ محراب میں داخل ہوتے یعنی حت مریم کی عبادت گاہ میں جاتے وجد عندہ رزقا ان کے پاس رزق پاتے حالانکہ حت مریم تو باہر نکلتی نہیں کہ باہر جا کر دکان سے خرید کر لائے بے موسم کیا اس موسم کا بھی ہوتا آیا کہاں سے جبکہ وہ بیت المقدس چھوڑ کر باہر جاتی نہیں ہے دوسرا کوئی آتا ہی نہیں ہے حت زکریہ کے سوا حت زکریہ نے لا کر دیا ہی نہیں تو فل آیا کہاں سے پہلا کوئشن لیکن یہ فل تو ایسے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ بے موسم فل یعنی کہ جس تھنڈی کے موسم کے فل گرمی میں گرمی کے موسم کے فل تھنڈی میں یہ الگ الگ یعنی موسم کے تو وہ پوری مارکٹ میں وہ فل موجود نہیں ہے جو حت مریم کے پاس رکھا ہوا ہے کھانے کے لیے تو حت زکریہ جانتے تھے لیکن اس کے باوجود قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا حت زکریہ کہتے ہیں اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے یہ فل تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں تو قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حت مریم نے کہا یہ اللہ کی جانب سے ہیں یہ اللہ کی جانب سے اِنَّا وَحِي يَرْزُكُمَا يَشَعُ بِغِرِ حِسَاب بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے بے حساب کے دو معنی ہیں ایک معنی تو یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے بہت دیتا ہے گنتی بغیر دیتا ہے بہت دیتا ہے ایک ہی معنی بے حساب کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ گنتی نہیں بے حد و بے شمار دیتا ہے بہت زیادہ دیتا ہے ایک معنی یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ایسا رزق دیتا ہے جس پر وہ حساب نہیں فرمائے گا ایک معنی یہ اللہ جسے چاہتا ہے ایسا رزق دیتا ہے جس پر اللہ حساب نہیں فرمائے گا ہمیں بھی رزق ملتا ہے ہمیں بھی رزق ملتا ہے ہم کماتے ہیں یہ اللہ ہی کی عطا کردار رزق اچھا ایک بحث ہے بہت لمبی چھوڑی عقیدے کے تعلق سے بحث ہے اور باب عقائد میں ہی بحث کی جاتی ہے اورما کے درمیان اختلاف ہے اورما اہل سنت کا تو اتفاق ہے ہم سب تو ایک ہی بات کہنے والے ہیں لیکن یہ کہ جو اسلام کے دوسری عورماتیں معتزلہ جنہیں کہا جاتا ہے تھوڑا گمراہ فرقہ تھا اب نہیں ہے پرانے زمانے میں تھا دوسری تیسری صدی ہجری میں تھا یعنی کہ دو سو ڈیر سو دو سو دھائی سو تین سو ہجری میں وہ تھا اب تو وہ ختم ہو گئے سب تو برحال ان کا کہنا یہ تھا کہ جو حلال رزق ہے وہی رزق ہے حرام چیزیں رزق نہیں ہیں اہل سنت کا کہنا ہے کہ حلال ہو یا حرام ہو سب رزق ہے سب رزق ہے بغیر اللہ کی عطا کے تو کچھوں نہیں ملتا بغیر اللہ کی عطا کے کچھ نہیں ملتا جو بھی ملتا اللہ کی عطا سے ملتا یہ اور بات ہے اللہ نے حلال طریقہ رکھا ہے اس چیز کو حاصل کرنے وہ چیز آپ کو ملنی ہے ضرور لیکن ایک حلال طریقے سے مل سکتی ایک حرام طریقے سے مل سکتی ملنا آپ کو ہے اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ بات لکھ دی کہ یہ آپ کو ملے گا اب چاہے آپ کو اختیار دیا چاہے تو آپ اسے حرام طریقے سے اختیار کریں حاصل کریں چاہے تو حلال طریقے سے حاصل کریں ایک بندہ محنت مزدوری کر کے یا جوب کر کے وہ یعنی کہ سمجھو کہ سیلری کماتا ہے بیس ہزار کماتا ہے وہی بیس ہزار وہ چوری کر کے کمائیں بات ایک ہی ہے پاکٹ مارے یعنی پاکٹ مارے لوگوں کی چوریاں کریں اور بیس ہزار کمائیں بات تو بیس ہزار تو ملنا ہے چاہے تو محنت کر کے کمائیں چاہے تو فچوری کر کے کمائیں حلال یا حرام طریقہ کیا اختیار کرنا وہ آپ کی بات تو کہتے ہیں کہ رزق حرام ہو چاہے حلال ہو رزق تو رزق ہوتا ہے اللہ کا اللہ کا رزق ہے برحق تو آپ نے یہ فرما کہ مریم کہاں سے تو یہ یعنی ایک رزق وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ ہمیں عطا فرمائے ایسا رزق جس پر اللہ حساب نہیں فرمائے گا نہیں کیوں نہیں فرمائے گا اس لئے کہ بندے کو تو اللہ نے ایسا رزق دیا ہے ایسے ذریعے سے دیا ہے کہ بندے کا اس میں کوئی عمل ہی نہیں ہاتھ مریم کمانے نہیں گئی ہاتھ مریم خریدنے نہیں گئی ہاتھ مریم نے کچھ خرچ نہیں کیا یہ تو ڈائریکٹ اتر آیا ہے ڈائریکٹ آ گیا تو اس پر تو کوئی حساب ہی نہیں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہم جو بھی کماتے ہیں حلال جو رزق ہم کماتے ہیں اور ہم وہ حلال رزق اولاد پر خرچ کرتے ہیں اللہ یا بیوی بچوں پر اللہ اس پر بھی حساب نہیں لینے والا وہ بے غیر حساب ہے اس پر حساب نہیں ہوگا جو ہم نے اپنی اولادوں پر خرچ کیا اس پر حساب نہیں باقی سب ہم خرچ کرے اپنے اوپر خرچ کرے یا دوسرا اس پر حساب ہوگا لیکن اپنی اولاد کے لئے ہم نے جو خرچ کیا اس پر کوئی حساب نہیں اللہ ہرام نے خرچ کیا اس پر کوئی حساب نہیں ہوگا تو حد مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ یہ رزق اللہ کی جانب سے ہیں اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اب گیلے گی روایتوں میں آتا ہے حد فاطمہ زہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا فاقہ تھا آپ نے ازواج مطہرات کے گھر میں پوچھا کہ بھئی کچھ ہے کھانے کے لیے ساری ازواج کے آن سے جواب آیا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو سرکار حد فاطمہ زہرہ کے گھر پہنچے بہے کچھ کھانے کے لیے دیکھیں اس سے ایک مسئلہ پتا چلا بیٹی کے گھر کا نہیں کھاتے بیٹی کے گھر کا نہیں کھاتے بہے کھاتے ہیں سرکار گئے کون بولا نہیں کھاتے کھا سکتے ہیں سرکار گئے فاطمہ زہرہ کے گھر پوچھا بیٹی کچھ ہے کھانے کے لیے حد فاطمہ زہرہ کہتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے تو سرکار لوٹے واپس لوٹے کہتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار نکل کے تشریف لے گئے پڑھو سے ایک بچہ آیا وہ ایک پیالے میں تھوڑا سا سالن اور دو روٹی یہ دے کر گیا کہ یہ میری امی نے بھیجا ہے تو ایک پیالے میں تھوڑا سا سالن تھا دو روٹی تھی وہ بھیجا کہتے ہیں کہ مریم نے اسے اپنے برطن میں نکال لیا خالی کر لیا روٹی بھی ایک برطن میں رکھے اسے ڈھاک دیا اور کہا کہ میں یعنی کہ حسن حسین کو کھلاوں یا علی کو دوں یا میں کھاوں اسے زیادہ بہتر ہے کہ پہلے میں سرکار کو کھلاوں گی تو انہوں نے امام حسن کو یا حسین کو بھیجا گے جاؤ بلا لاؤ سرکار کو اپنے نانا کو بلا لاؤ تو وہ گئے بلا لائے تو سرکار تشریف لائیں تو عرص کیا عرصاللہ تھوڑا سا کھانا پڑھو سے آ گیا ہے ایک بچہ دے گیا تو آپ جو ہیں تنول فرمائے میں چاہتا ہوں کہ آپ تنول فرمائے سرکار نے کہا کہا تو جیسے ہی وہ کپڑا اٹھایا وہ بڑھ گیا تھا بہت زیادہ ہو گیا تھا یعنی کہ گوشت بھی زیادہ ہو گیا روٹیاں بھی زیادہ ہو گئی ہے حد فاطمہ نے دیکھا بہت زیادہ ہو گیا سرکار نے فرمایا ہے فاطمہ تم تو کہہ رہے تھے تھوڑا سا سالا اور دو روٹی ہے یہ تو دیکھو کتہ سب ہے یہ کہاں سے آیا تو حد فاطمہ نے یہ کہا تھا یہ اللہ کی جانب سے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے بہت حساب عطا فرماتا ہے تو سرکار مسکرائے سرکار نے سرکار مسکرائے کہ فرماتے ہیں میری فاطمہ میری بیٹی جو ہے وہ مریم کی طرح ہے میری بیٹی فاطمہ مریم کی طرح ہے مریم کو بھی بہت حساب رزق اللہ کی جانب سے ملتا تھا میری بیٹی فاطمہ کو بھی ملتا ہے تو یہ جو ہے اچھا پھر یہ جو آیا یعنی کھانا تھا یہ سرکار نے بھی تنول فرمایا گھر والوں نے بھی کھایا پورے محلے والوں کو بھی کھلایا اتنا بڑھ گیا کہ پورے محلے والوں کو بھی کھلایا گیا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہے رزق عطا فرمائے اور پھر رزق میں برکتیں ایسے ہوتی ہیں اگرچہ وہ تھوڑا کمائے لیکن حلال طریقے سے کمائے نیتیں صاف ہو تو اللہ وہ برکتیں آتا فرماتا ہے کہ پھر اس کے گھر بھر کا بھلا ہو جاتا ہے تو حلال طریقے اختیار کرنے چاہیے رزق حاصل کرنے کے تو یہ حت مریم علیہ السلام تسلیم کے پاس حت مریم ردگیلہ تعالی آپ کے پاس یہ رزق اللہ کی جانب سے آتا تھا پانی کا ایک چشمہ بھی جاری تھا وہاں سے پانی بھی پی لیتی تھی اور فل بھی موجود ہوتے تھے وہ کھا لیتی تھی حت زکریہ نے یہ بات پوچھی اور حت مریم کا جواب تو اب جب یہ یعنی کہ آپ کو خیال آیا خیال آیا حت یحییٰ کو خیال آیا اب آیت نمبر 38 ہے یعنی اب حت یحییٰ کا خیال اور ان کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات ہوئی حت مریم کا جواب تو اس پر حت یحییٰ کو خیال آیا کہ جو رب جو رب مریم کو اپنی جانب سے رزق دے سکتا ہے یعنی بغیر کسی خریداری کے بغیر کسی محنت کے اپنی جانب سے رزق عطا فرما سکتا ہے مریم نے کتنا پیارا جواب دیا اللہ جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے کتنا پیارا جواب تھا یہ اللہ کی جانب سے اللہ جسے چاہے بے حساب عطا فرما ہے تو حت زکریہ کہتے ہیں تو پھر اللہ مجھے اولاد بھی تو عطا کر سکتا ہے اللہ مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے وہی رزاق ہے وہی رزق دینے والا اور رزق جہاں یعنی کہ رزق فل اناج غلہ کھانا پینا یہ رزق ہے اسی طرح علم بھی رزق ہے اور اسی طرح سے اولاد بھی رزق ہے اولاد بھی رزق ہے تو حتی یہیہ کو خیال آ کہ میرا رب مجھے اولاد تو دے ہی سکتا ہے یقینا مجھے مل سکتی ہے بریم کو بے موسم فل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم عمر گزر چکی ہے عمر گزر چکی ہے اولاد ہونے کی عمر نہیں ہے تو بے موسم اولاد عطا کر سکتا ہے موسم ہے اولاد ہونے کا موسم ہے ایک عمر ہے ایک لیمیٹیڈ عمر ہے جس میں اولاد ہو سکتی ہے اس عمر کے پار جائے بندہ تو پھر اولاد نہیں ہوتی اب حتی یہیہ نے یہ خیال آیا تو ہنالی کا دعا زکریہ ربہو وہی پر جہاں حتی مریم نماز عطا کرتی تھی وہی محراب مریم میں حتی زکریہ نے دعا کی ہے کہتے ہنالی کا اسی وقت اسی جگہ ظرف زمان بھی اور ظرف مکان بھی یعنی یہ کہ اسی وقت اور اسی جگہ ہنالک اسی جگہ اسی وقت دعا زکریہ ربہو زکریہ نے حتی زکریہ نے اپنے رب کو پکارا اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی قول کیا دعا کی انہوں نے ارز کیا قول ہے انہوں نے ارز کیا ربی حبلی مل لدن کا ذریتن طیبہ اے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما اپنے پاس سے عطا فرما انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ مل لدن کا اپنے پاس سے جیسے تُو نے مریم کو بے موسم فل عطا فرمایا عمر گزر چکی ہے لیکن ہے مولا تیرے قدرت میں ہے تُو بے موسم کے بے عمر کے فل بھی عطا کر سکتا ہے اور اولاد بھی عطا کر سکتا ہے اللہ تُو اپنی جانب سے تُو عطا فرما اس میں ہمارا کوئی رول ہو نہ ہو تُو اپنی جانب سے عطا فرما ذریتن طیبہ پاکیزہ اولاد عطا فرما وہ اولاد پاکیزہ ہونی چاہیے صاف ستری ہونی چاہیے عقیدے کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے ہر طریقے سے وہ پاک ہو اس میں کوئی خرابی نہ پائی جاتی ہو بالکل صاف ستری اولاد پاکیزہ اولاد عطا فرما حد ذکریہ نے محراب مریم میں دعا کی وہ مسجد اقصہ میں دعا کر سکتے ہیں بیت المقدس میں دعا کر سکتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے جہاں زکریہ نماز پڑھاتے سارے یہودی آپ کے پیشے نماز پڑھتے تو آپ وہاں دعا کر سکتے تھے لیکن آپ نے دعا کہاں کی ہتھ مریم کہ محراب میں دعا کی جہاں ہتھ مریم پر رحمتوں کا نزل ہو رہا تھا جہاں انہیں رزق مر رہا تھا وہاں دعا کی پتا کیا چلا ایک بات یہ پتا چلی کہ رحمت الہی کے نزل کے وقت دعا کرنی چاہیے اس لئے اللہ کا رسول اشارت فرماتے ہیں کہ جب بارش برسے نا تو دعا کیا کرو اس لئے کہ یہ رحمت الہی ہے یہ باران رحمت ہے بارش کے برسنے کے وقت دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں خبول فرمائے گا اور دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ بزرگان دین انبیاء اکرام ہوں چاہے بزرگان دین ہوں اولیاء اکرام ہوں اللہ کے مقرب بندے ان کے لئے جہاں یعنی ان کے مقامات عبادات ہوں جو ان کی مقرب جگہیں ہوں ان مقامات پر دعا کرنا یہ قبولیت کی علامت ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے ہتھ زکریہ اور جگہوں پر کر سکتے تھے مسجد میں کر سکتے تھے ممبر پر بیٹھ کر کر سکتے تھے محراب میں کھڑے ہو کر کر سکتے تھے آپ جو ہے مسجد میں جا کر کر سکتے تھے لیکن مسجد سے اوپر جہاں مریم کا حجرہ ہتھ مریم کا حجرہ ہے جہاں مریم عبادت کرتی ہے اس محراب میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں اور یہ آپ کا دعا کرنا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ جو مقرب بندوں کا مقام ہو مقرب بندے جہاں عبادتیں کرتے ہوں وہ مقام اتنے متبرک ہو جاتے ہیں کہ وہاں اگر آپ اللہ سے دعائیں کریں اللہ قبول فرما لیتا ہے اللہ دعا قبول فرماتا ہے تو حضرت زکریہ نے وہاں دعا کی اب اگر آپ یعنی بزرگان دین اور یا اللہ کی جو عبادت کی جگہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں فرا بزرگ عبادت کرتے تھے آپ نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کی اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اسی طرح مزارات اولیاں ہیں وہاں بزات خود وہ یعنی کہ بزرگ موجود ہیں اللہ کا مقرب بندہ موجود ہے آپ ان کے جگہ میں حضرت زکریہ حضرت مریم جہاں نماز پڑھتی وہاں آپ کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں تو پتا چلا کہ بزرگوں کی صحبت میں کھڑے ہو کر دعا کریں تو اللہ قبول فرماتا ہے تو مزارات پر جا کر دعا کریں دعا تو اللہ سے کرنی ہے دعا اللہ سے کرنی ہے لیکن وہ مقام ایسا ہے جہاں اللہ کا مقرب بندہ تو جہاں اللہ کا مقرب بندہ ہے وہاں رحمتوں کا نزل ہوتا ہے ہمیشہ اور وہاں آپ جا کر دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی دعا جلدی قبول فرمالے گا تو یہ ثابت ہوتا ہے اس آیت مبارکہ سے یعنی کہ مقدس مقامات پر دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس مقامات میں بزرگوں کے صدقے میں ہماری دعاوں کو قبل فرما لیتا ہے یہاں ہتھ حنہ کی دعاوں سے مریم کو نعمتیں عطا کی گئی تھی اور ہتھ مریم جہاں عبادت کرتی جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزل اللہ کی جانب سے رزق وہاں کھڑے ہو کر ہتھ یحیاء نے دعا کی ہیں اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے لیکن یہ کہ اس دعا جہاں دعا کی تو پھر آپ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے وہاں آپ کو بشارت ملی وہاں آپ کو بشارت دعا یہاں کی دعا کر کے گئے اور دعا کر کے پھر آپ یہاں آئے ہیں نماز پڑھ رہے تھے اچھا وہ میں نے بتایا کہ سارے لوگ باہر انتظار کر رہے تھے ہتھ زکریہ تنہا گئے دروازہ بند کیا نماز پڑھی اور پھر دعا کر رہے تھے یہاں یہ کہ نماز میں تھے قیام میں تھے کہ ہتھ جبریل امین سفید لباس میں ملبوس نوجوان کی شکل میں آئے اور آ کر آپ نے بشارت دی ہے بشارت دی یو بشی رکو بی یحیہ آگے چل کر وہ بشارت کا بھی ذکر آ رہا ہے اور ہتھ جبریل کا بھی ذکر آ رہا ہے تو بہرحال انہوں نے یعنی کہ رب کی بارگاہ میں دعا کی رب بھی حبلی من لدن کا غریتن طیبہ پاکیز اولاد عطا فرما انکا سمیع الدعاء بے شک اے اللہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے دعاؤں کا سننے والا بھی اللہ اور دعاؤں کا قبل کرنے والا بھی اللہ سمیع الدعاء بھی اللہ ہے مجیب الدعوات بھی اللہ تبارک و تعالی ہے لیکن یہ انکا سمیع الدعاء آپ نے استعمال کیا انکا مجیب الدعوات نہیں کہا انکا سمیع الدعاء کہا کہتے ہیں یہ انکا سمیع الدعاء ہتھ ابراہیم نے بھی دعا میں استعمال کیا تھا ہتھ ابراہیم نے جب آپ کو اولاد عطا کی تو ہتھ ابراہیم نے یہ دعا کی اے اللہ تو ہی نے یعنی تجی نے تو نے ہی مجھے اسحاق اور اسماعیل جیسی اولاد عطا فرمائی یہ تیرا کرم ہے اور بے شک تو ہی دعاوں کا سننے والا ہے انکا سمیو دعا تو ہی دعاوں کا سننے والا یہ ہتھ ابراہیم کی دعا کا ٹکڑا تھا ہتھ زکریہ نے اس دعا کے ٹکڑے کو استعمال کیا پتا چلا کہ بزرگان دین یا انبیاء اکرام کی جو دعا یا خاص طور پر ہمارے لئے تو اللہ کے رسول کی جو دعایں ہیں اس کے جو الفاظ ہوں اسے اگر ہم استعمال کریں دعاوں میں تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے اب انہوں نے دعا کی بے شک تو ہی دعاوں کا سننے والا ہے اللہ نے دعا قبول فرمائی اللہ نے دعا قبول فرمائی تو آپ کو فرشتے نے ندا کی فرشتوں نے ندا کی آواز دی اس حال میں کہ وہ قائم میں تھے کھڑے تھے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے محراب میں کھڑے ہو کر تو یہ کہ وہ دعا کر چکے اس کے بعد میں ایک وقت تھا کہ جب دروازہ بند کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے قیام میں تھے اور اسی قیام کی حالت پہ ہاتھ جبریل امین آئے سفید لباس میں ملبوس نوجوان کے شکل میں اور آکر آپ نے ندا کی یا زکریہ اب کیا ندا کی بے شک اللہ آپ کو یہیہ نام کے لڑکے کی بشارت عطا کرتا ہے نام بھی اللہ نے رکھ دیا ہے پیدائش سے پہلے یہ بشارت اور دعا دعا اور بشارت اس کے یعنی کہ اٹھارہ انیس سال کے بعد آپ کو اولاد ہوئی ہے حتی یہیہ پیدا ہوئے ہیں اس دعا اور یعنی کہ بشارت کہ یعنی اٹھارہ انیس سال کے بعد یا سترہ سال کے بعد آپ کو اولاد ہوئی اس وقت جب اولاد ہوئی حتی یہیہ پیدا ہوئے اس وقت حتی زکریہ کی عمر ایک سو بیس سال تھی اور آپ کی بیوی ایشا میں نے پہلے یہ ذکر کیا تھا ایشا اور حنہ دونوں بہنیں ہیں میں نے دونوں بہنوں کا ذکر کیا تو حتی ایشا جو حتی زکریہ کی بیوی ہیں ان کی عمر 98 یا 98 سال کی تھی اس عمر میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑاپے میں یہ اولاد اطا فرمائی تو کہتے ہیں کہ فرشتہ نے آپ کو آواز دی اس حال میں کہ آپ آپ محراب میں کھڑے ہوکا نماز عدا کر رہے تھے فرشتہ نے کیا کہا بے شک اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے بیحیاء یحیاء کی مصدقا بکلمت من اللہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا تصدیق یعنی سچا بتانے والا ہوگا اب یہاں جو ہے مصدقا اچھا میں ایک بات یہ بتا رہا ہوں کہ یحیاء حد یحیاء علیہ السلام وہ ہیں جن کا نام ان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے رکھا اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا نام ان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے رکھا ہوا تھا محمد ہم اپنی اولادوں کی نام ہم رکھتے ہیں اور کچھ ایسے بھی Classic جن کے نام اللہ رکھتا ہے تو اللہ نے حد یحیاء کا نام بھی یحیاء رکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام بھی آسمانوں میں احمد ہیں یا اگلی کتابوں میں احمد اور پیدا ہونے کے بعد آپ کا نام محمد ہوگا امت کے لئے محمد تو محمد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے ایسا نام رکھا ہے بلکل پرفیکٹ نام ہم نام رکھے نا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نام کا بلکل الٹا ہو نام تو تھا نور الاسلام اسلام کی روشنی پتا چلا کہ اندیرہ ہی اندیرہ ہے نام تو رکھ دیا کہ بھئی وہ نصر اللہ اللہ کی مدد پتا چلا کہ اللہ سے بہت ہی دور ہے کوئی مدد مدد نہیں ہے نصر الدین دین کا مددگار پتا چلا دین کے بارے میں تو کچھ پتائی نہیں ہے دین سے بہت دور ہے دین کا مددگار نہیں محی الدین دین کو زندہ کرنے والا نام رکھ دیا محی الدین دین کا زندہ کرنے والا یا معین الدین دین کا مددگار اور پتا چلا دین سے تو کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے دین تو سمجھا ہی نہیں کبھی اسے لینہ دینا ہی نہیں تو ہم نام رکھیں تو یہ حال ہوتا ہے کہ نام کچھ ہو اور بندہ کچھ اور نام تو اس کا ہم نے مساکتوں پر رکھ دیا مہربان لطیف بڑا مہربان نرمی والا لیکن پتا چلا کہ گھسے کا بہت سخت ہے نام تو رکھا شریف لیکن بڑا بدماش ہے نام رکھا شریف ہے بڑا بدماش تو ہم نام رکھے تو یہ حال ہوتا ہے کہ نام کچھ رکھا ہوا کچھ اور لیکن اللہ نام رکھیں تو پھر ایسا نام کہ بالکل جیسا نام ہو ویسی ذات بھی ہو تو حضور کا نام محمد بہت تعریف کیا گیا یقینا آپ اتنی زیادہ تعریف کیے گئے آج تک چودہ سو سال ہوئے آپ کی ولادت سے پہلے بھی آپ کی تعریفیں ہو رہی تھی آپ کے زمانے میں لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی آج تک لوگ تعریف کر رہے ہیں اور ہر کوئی تعریف کرتا ہے کچھ اگر گستاخان رسول جو میرے رسول کو سمجھے ہی نہیں وہ اگر گستاخی کرتے ہیں حضور کے خلاف کچھ باتیں کرتے ہیں تو اس سے رسول کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا اللہ ایسے بندوں کو خیروں میں کھڑا کر دے گا جو اللہ کے رسول کی تعریفیں بیان کریں گے اور اگر کچھ ایسے افراد ہیں جو رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ہاں یہ مومن کی ذمہ داری ہے ایک مومن بندے کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بندہ رسول کی شان میں گستاخی کرے تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے اور ہمارا یہ ذمہ داری ہو کہ ہم تڑپ اٹھیں ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں ہم اس کے خلاف ایکشن لیں یہ ہماری ذمہ داری مومن کی ذمہ داری ہونی چاہیے لیکن یعنی یہ کہ وہ اس کی گستاخی سے رسول کی شان میں کوئی کمی نہیں ہونے والی یہ اور بات ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارا بھی تو کچھ رسول کے یعنی کے حوالے سے ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارا ایک ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم جب رسول سے محبت کرتے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ان کے لیے ہم ساری دنیا کو ٹھوکر مار سکتے ہیں تو پھر اگر کوئی ان کے خلاف ایک لفظ بھی بولے تو ہمیں برداشت نہیں ہونا چاہیے ہمیں برداشت نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ ایک اور بات ہے کہ اگر کسی نے ایسی بات کہی ہے اب جیسے ہم اندوستان میں اگر کسی نے ایسی بات کہی تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں ایف آئی آر کر سکتے ہیں اور ہم اپنی کوشش بھر کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کی جائے اس کے خلاف جو ہے گورنمنٹ ایکشن لے قانون عدالت اس کے خلاف ایکشن لے یہ ہم کوشش کریں کہ وہ لیں اب وہ لینا نہ لینا ان کا کام ہے یہ اور بات ہے لیکن برحال ہمارا جو فریضہ ہے ایمانی فریضہ وہ یہ کہ ہمیں یہ ایکشن لینا چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور ہمیں اسے برا بھلا یعنی کہ جاننا چاہیے اسے برا جاننا چاہیے کہ اس نے جو کہا ہے یا کیا وہ غلط ہے البتہ یہ کہ ہم کسی کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرما کہ کسی کے دین کو یا کسی کے معبودوں کو اگرچہ وہ باطل ہو برا نہ کہو کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ تم تو جو باطل ہے اس کو برا کہو گے لیکن تمہارے ان کی برائی کرنے کی وجہ سے جو حق ہے تمہارا معبود جو حق ہے اس کی برائی کی جائے گی تم دوسروں کے دین کی اگر برائی کرو گے اگرچہ وہ باطل ہو اگر برائی کرو گے یعنی اسے برا بھلا کہو گے گالیاں دو گے تو پھر تمہارے دین کو بھی گالیاں دی جائے گی برا بھلا کہا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسی طرح سرکار نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی سرکار فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دو یعنی ماں باپ کو گالیاں مت دو تو صحابہ تعجب سرس کرتے ہیں رسول اللہ دوسروں کے ماں باپ کو تو دی جاتی اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے آج کل تو ہوتی ہیں ایسی اولادیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہیں ایسی اولادیں ہوتی ہیں باقاعدہ لڑائی جگڑے چلانا اور گالیاں گالیاں بھی دے دیتی ایسی اولادیں بھی ہیں تو بہرحال آج کل کیا لیکن وہ صحابہ کے زمانہ تھا اس دور میں زمانہ جہارت میں بھی اور اسلام میں بھی اس دور میں یہ تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے ماں باپ کے لئے جانے لی جا سکتی تھی جانے دی جا سکتی تھی لیکن کوئی ماں باپ کو گالی دے ایسا تو نہیں ہوتا تھا بلکہ ماں باپ کے ذریعے تو فخر کیا جاتا تھا کہ میرا باپ وہ میری ماں تو ایسی ویسی اور اگر ذرا بھی برا کہہ دیا جائے ماں کے بارے میں یا باپ کے بارے میں تو برا لگ جاتا تھا جیسے کہ حضرت ابوزر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حت بلال حبشی کو یا ابن سودا کہہ دیا یا ابن سودا اے کالی کے بیٹے حت بلال حبشی بات تو صحیح تھی کوئی غلط بات نہیں تھی کوئی گندی گالی نہیں تھی وہ کالی کے بیٹے اتنا کہہ دیا حت بلال کو برا لگ گیا جا کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ ابوزر نے مجھے ایسا کہا تو سرکار ناراض ہوئے حصہ ہوئے ابوزر کو بلا کر کہا یعنی آپ نے فرمایا تم نے ان کو ان کی ماں کے ذریعہ عار دلائی شرم دلائی یعنی کہ ماں کا نام ایسے لیا کہ ان کو شرم آئے تمہارے اندر ہے ابوزر تمہارے اندر زمانے جہالت کی بات اب بھی موجود ہے یہ کام تو جائنوں کا ہے اسلام لانے کے بعد یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی تو ابوزر غیفاری کو لگا ہاں یا غلط کام اچھی بات نہیں میں نے ایسا کیا ان کا دل دکھایا تو ابوزر غیفاری گئے اور حد بلال کے پاس جا کر انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھا اور کہا کہ لو میرے گال پر پہ رکھو میرے گال پر پہ رکھو کیوں اس لیے کہ تم پہ رکھو گے مجھے احساس ہوگا ابوزر یہ تیرا موہ اس قابل نہیں کہ تو اس طرح کسی کی یعنی کہ دل دکھایا کسی کی ماں کے بارے میں اس طرح کی بات کرے تو بہرحال حد بلال نے نہیں رکھا تو اب ابوزر غیفاری کہتے ہیں رکھ ونہ میں جا کر شکایت کروں گا رسول اللہ سے رکھ حد بلال کہتے ہیں میں نہیں رکھوں گا تو بہرحال کہنے کے بات یہ یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی ماں باپ کو اپنے ماں باپ کو گالی دے اپنے ماں باپ کو سرکان نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی مت دو تو صحابہ نز کے رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے تو سرکان نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دوگے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو اپنے ماں باپ کو گالی کھلوانے والا کون ہوا تم خود ہوئے تو یہ آپ کی تعلیمات میں سے آپ کسی کے بارے میں اگر کچھ کہو گے تو وہ پلٹ کر آپ کے بارے میں کہے گا آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دوگے وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا اگر آپ کسی کے دین کے بارے میں اگر اسے دین میں گالی آیا برا بھلا کہو گے تو وہ آپ کے دین کے بارے میں کہے گا اگر آپ اس کے معبودانے باطلہ ہی ہوں لیکن اس کے معبودوں کے برا بھلا کہو گے تو وہ پلٹ کر آپ کے معبود کو اور آپ کا معبود تو برحق ہے اسے برا بھلا کہے گا تو آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے برحال ہاں البتہ یہ کہ کبھی اس طرح کی باتیں دلائل میں آتی ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو ہم یہ کہتے ہیں دلیل کے طور پر کچھ باتیں پیش کی جاتی لیکن گالیاں تو نہیں دی جاتی برا بھلا تو نہیں کہا جاتا یہ کہ فرشت نے یہ کہا مصدقم بکلمت میں من اللہ یہ حتی یحیاء کی بشارت جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے اب اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا اللہ کا کلمہ کون حتی عیسا علی صلات و تسلیم حتی عیسا کیونکہ انہیں کلمہ اللہ کہا جاتا ہے کیوں کلمہ اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کن کلمہ کن فرما کر پیدا فرمایا حتی عیسا کو تو اس وجہ سے انہیں کلمہ اللہ کہا جاتا ہے تو اللہ کے کلمے حتی عیسا کی تصدیق کرنے والے ہیں یعنی لوگوں کو بھی سمجھائیں خود تو تصدیق کریں گے کہ ہاں وہ سچے نبی ہیں جو نہیں مانتا ہوگا اسے بھی منوائیں گے یہودیوں کو منوائیں گے کہ مانو وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ تصدیق کرنے والے ہیں اللہ کے کلمے کی وَسَيِّدًا وَحَسُورًا اور وہ سید ہیں سردار ہیں یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے اللہ تعریف پیان فرما رہا ہے کہ وہ ہت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے سید اپنی قوم کے سردار ہوں گے وَحَسُورًا اور وہ پاک ہوں گے کیسے پاک ہوں گے کیونکہ زہد و تقوی کی وجہ سے کبھی کسی عورت کے قریب نہ جانے والے حَسُور کہتے ہیں کسی بھی عورت کے قریب بندہ نہ جائے تو اسے حَسُور کہا جاتا ہے اور یہ آپ کا کسی عورت کے قریب نہ جانا یہ آپ کی کس وجہ سے تھا آپ کی پاکیز کی وطہارت کی وجہ سے آپ کے زہد و تقوی کی وجہ سے تو بہرہ آپ نے یعنی کہ حَسُورًا وہ جو ہیں عورتوں سے دور رہیں گے زہد و تقوی کی وجہ سے یعنی بڑے عابد و زاہد ہوں گے متقی پرحیزگار ہوں گے وَنَبِيَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نبی ہوں گے اور ہمارے نیک و کار بندوں میں سے ہوں گے نبیَ مِنَ الصَّالِحِينَ صالحین بندوں میں سے نبیوں میں سے ہوں گے تو اللہ نے یہاں حتی یحیاء کی چار تعریف بیان فرمائی مصدقا بِقِلْمَتِ اللَّهِ سَيِّدَا حَسُورَ وَنَبِيَ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ چار تعریفیں اللہ نے حتی یحیاء کی نام بھی خود رکھا اور چار صفتیں بھی تعریفیں بھی بیان فرمائی اس سے پتا یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی یعنی کہ انبیاء اکرام کا ملاد بھی بیان فرماتا ہے اور ملاد میں ان انبیاء کی تعریفیں بھی بیان فرماتا ہے تو اگر ہم بھی اپنے رسول کا ملاد بنائیں اور اس میں رسول اللہ کی تعریفیں بیان کریں کوئی حرج نہیں اللہ کی سنت ہے اللہ کی سنت ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی کہ ہتھ یحیاری ساتھ تسلیم کی بشارت بھی دی ہتھ زکریہ کو اور یہ چار صفتیں بھی آپ کی بیان فرمائی کچھ اور باتیں انشاءاللہ اور آگے کی آیت یہ آیت نمبر جو ہے 49 تک سرہ علی عمران کی 38 اور 49 آیتیں ہوئی ہیں انشاءاللہ آگے کی آیت پر کلام انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں ہوگا اور کچھ اور کچھ باتیں رہ گئی ہوں گی تو وہ بھی انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان ہوگی وآخر داوانا اور الحمدللہ بلعالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ